اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں زینیس کزین اور زینیس کزین میں بہت دنوں کے بعد آج میں آپ کے ساتھ شہر کرنے والی ہوں بہتی زبردستی ریسیپی جو کہ ہے مولی کے پراتو کی ریسیپی جناب ٹھیک ہے جی مولی کو اچھے سے دھوکے آپ نے اس کو پیل کر لینا ہے لیکن جناب ریسیپی کی طرف جانے سے پہلی ایک ریکویس میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈ رہ سکیں تو جناب مولی کو میں نے کر لیا تھا پیل اب میں کر لوں گی مولی کو کش ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو قدو کش لے لینا ہے اور آپ نے اس کو کش کر لینا ہے کش کر کے آپ نے اس کو نچوڑ لینا ہے اس کا پانی اچھے سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں باول میں میں اس کا پانی دبا دبا کر بہت بہت زور سے آپ نے دبانا ہے تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ اچھے سے ڈریل ہو جائے اچھے سے خوشک ہو جائے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل اچھے سے خوشک ہو گئی مولیاں ٹھیک ہے جی تو جناب جب مولیاں ہماری اچھے سے ڈرائے ہو گئی پانی نکل گیا ہم نے دھنیا جو ہے وہ لے لیا دھنیا ایڈ کر دیا اس میں یہ مولی ڈیر تھی تقریباً بڑی ڈیر مولی تھی ہے ٹھیک ہے جی ون اڈ ہاف مولی تھی اس میں میں نے دھنیا ایڈ کیا دھنیا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے کچھ پسالہ جات ایڈ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گی سوکہ دھنیا ہے ٹھیک ہے جی سابت سوکہ دھنیا اس کے بعد میں نے لال مرچ تھوڑا سا چائنیز نمک پاکستانی نمک تھوڑی سی کالی مرچ اور تھوڑا سا زیرہ ایڈ کیا تھا اس میں ٹھیک ہے جی قوانٹیز بھی میں آپ کو دکھا دوں گی آپ نے اس تمام مسالے کو اچھے سے کر لینا ہے مکس جب یہ مسالہ اچھے سے ہو جائے مکس تو مکس کرنے کے بعد بھی جناب کیا ہوگا اس میں پانی جو ہے آپ کو فیل ہوگا اگر اس کو اچھے سے ڈرائن نہیں کیا جائے گا تو آپ کی روٹی بلکل بن نہیں ہوگی پھٹ جائے گی ٹھیک ہے جی تو مولی پراتے میں آپ نے اس بات کا ضرور دھیان رکھنا ہے تو جناب میں نے لیا ہے سابت دھنیا ون ٹی سپون زیرہ لیا ہے تین سے چار چھوٹکوں کے برابر یعنی کہ ون فورٹ ٹی سپون نمک لیا ہے پاکستانی ون فورٹ ٹی سپون لال مرچوں کا پاودر لیا ہے ٹھیک ہے جی اور کالی مرچے تین سے چار چھوٹکوں کے برابر اب آپ نے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے لے کر ان کو اچھے سے بیل لینا ہے ٹھیک ہے پیڑوں کی جو قوانٹیٹی ہے بہت آپ نے بھاری نہیں لینی کیونکہ ہم دو پیڑوں کے ساتھ اس کو بیل لینے والے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دو پیڑوں کو اچھے سے بیل کر اندر مٹیریل کو آپ فیل کریں مٹیریل فیل کر کے آپ نے اس کو خوشکے کی مدد سے خوشکا جو ہے آپ نے ڈسٹ کر لینا ہے اس پہ آٹا ڈسٹ کر کے اس کو آپ نے لمبا کر لینا ہے بیل کے جتنا ایزی لیے لمبا ہو جائے آپ نے اس کو بیل کر پھر اس کو توے پر ڈال دینا ہے اس کے بعد جیسے ہی نیچے سے اس کو سیکھ لگتا ہے تو آپ نے اس پر ڈال دینا ہے اوائل کچھ لوگ اس کو فرنٹ سائٹ کو سیکھنے کے بعد اوائل آئیڈ کرتے ہیں لیکن میں بلکل ساتھ ہی آئیڈ کر دیتی ہوں اس کے بعد اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے سیکھ لینا ہے تو جناب ایک ہی ٹپ میں آپ کو دوبارہ دوں گی کہ مولی کا پراتھا کبھی بھی بند نہیں ہوتا اگر اس میں تھوڑا سا بھی پانی رہ جائے تو آپ نے یہ بات خیال رکھنا ہے جب آپ اس میں مسالے ڈال دیں تو آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے نچوڑ لیں جب آپ نچوڑ لیں گے اس کے مسالے پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم مسالے جو ہیں جسے مکس کر چکے ہوتے ہیں تو وہ اندر رچ جاتے ہیں تو اس سیٹویشن پر دیکھیں ماشاءاللہ سے پراتھا بلکل ہمارا تیار ہے بن کے بلکل ریڈی ہے سرف کے لیے تو آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں دہی کے چٹنے کے ساتھ پودینے کے چٹنے کے ساتھ دار زبردست یمی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے جو لوگ یہ ریسیپی نہیں ٹرائے کرتے نہیں کھاتے میں ان کو ریکویس کروں گی کہ وہ یہ ریسیپی ٹرائے کریں ان کو بہت زیادہ پسند آئے گی اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو بہت زیادہ پسند کریں گے اور میری ویڈیوز کو بہت زیادہ پیار دیں گے اللہ حافظ